خروج ساتمہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے فیراؤن کے لیے گویا خدا ٹھہرایا اور تیرا بھائی حارون تیرا پیغمبر ہوگا جو جو حکم میں تجھے دوں سو تُو کہنا اور تیرا بھائی حارون اسے فیراؤن سے کہے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے جانے دے اور میں فیراؤن کے دل کو سخت کروں گا اور اپنے نشان اور اجائب ملک مصر میں کسرت سے دکھاؤں گا تو بھی فیراؤن تمہاری نہ سنے گا تب میں مصر کو ہاتھ لگاؤں گا اور اسے بڑی بڑی سزائیں دے کر اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لاؤں گا اور میں جب مصر پر ہاتھ چلاوں گا اور بنی اسرائیل کو ان میں سے نکال لاؤں گا تب مصری جانیں گے کہ میں خداون ہوں موسیٰ اور حارون نے جیسا خداون نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا اور موسیٰ اسی برس اور حارون تراسی برس کا تھا جب وہ فیراؤن سے ہم کلام ہوئے اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ جب فیراؤن تم کو کہے کہ اپنا موجزہ دکھاؤ تو حارون سے کہنا کہ اپنی لاثی کو لے کر فیراؤن کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ ساپ بن جائے اور موسیٰ اور حارون فیراؤن کے پاس گئے اور انہوں نے خداون کے حکم کے مطابق کیا اور حارون نے اپنی لاثی فیراؤن اور اس کے خادموں کے سامنے ڈال دی اور وہ ساپ بن گئی تب فیراؤن نے بھی داناؤں اور جادوگروں کو بلوایا اور مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاثی سامنے ڈالی اور وہ ساپ بن گئی لیکن حارون کی لاثی ان کی لاثیوں کو نگل گئی اور فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نا سنی تب خداون نے موسیٰ سے کہا کہ فیراؤن کا دل متاسب ہے وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دیتا اب تو صبح کو فیراؤن کے پاس جا وہ دریہ پر جائے گا سو تو لب دریہ اس کی ملاقات کے لیے کھڑا رہنا اور جو لاثی سامن بن گئی تھی اسے ہاتھ میں لے لینا اور اس سے کہنا کہ خداون عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں اور اب تک تو نے کچھ سماعت نہیں کی پس خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو اسی سے جان لے گا کہ میں خداون ہوں دیکھ میں اپنے ہاتھ کی لاتھی کو دریہ کے پانی پر ماروں گا اور وہ خون ہو جائے گا اور جو مچھلیاں دریہ میں ہیں مر جائیں گی اور دریہ سے تافن اٹھے گا اور مصریوں کو دریہ کا پانی پینے سے کراہت ہوگی اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ حارون سے کہہ اپنی لاتھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا اور موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے مطابق کیا اس نے لاتھی اٹھا کر اسے فیراؤن اور اس کے خادموں کے سامنے دریہ کے پانی پر مارا اور دریہ کا پانی سب خون ہو گیا اور دریہ کی مچھلیاں مر گئیں اور دریہ سے تافن اٹھنے لگا اور مصری دریہ کا پانی پی نہ سکے اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا تب مصر کے جادو گروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا پر فیراؤن کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی اور فیراؤن لوٹ کر اپنے گھر چلا گیا اور اس کے دل پر کچھ اثر نہ ہوا اور سب مصریوں نے دریہ کے آس پاس پینے کے پانی کے لیے کونیں کھوٹ ڈالے کیونکہ وہ دریہ کا پانی نہیں پی سکتے تھے اور جب سے خداون نے دریہ کو مارا اس کے بعد سات دن گزرے